یہاں تو اگر سنوی کاٹنی ہوتی ہے تو مشکل سے تلاش کرنے پر چھوئی ملتی ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ مدرسے تحسدگردی کے عدے ہیں یہ مدرسے نہ ہوتے تو ملک کی آزادی کا نعرہ نہ لگتا ایک عالم دین اور عالم ربانی نے ملک کی آزادی کا نعرہ لگایا اور وہ نعرہ ایک مدرسے سے گھونجا میرے دوستو ان مدارس کی اہمیت یہاں سکھایا کیا جاتا ہے یہاں پڑھایا کیا جاتا ہے یہاں انسان بنائے جاتے ہیں انسان بنائے جاتے ہیں اور انسانیت ہی ہمارے ملک کی پہچان ہے ہمارے ملک کی سنافت ہے یہ مانوضہ ہی ہمارے ملک کی سنافت ہے یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے اور کیوں ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو انسانوں سے آباد کرنا چاہا تو ڈارمین صاحب نے تو کہا ہے کہ پہلے انسان بندر تھا پھر ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا نہیں ہے پہلا انسان اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اس دنیا میں آئے آئے کہاں ہیں ہندوستان میں آئے آپ سوچئے پہلا انسان بھیجا جا رہا ہے اسے خلیج میں نہیں بھیجا جا رہا ہے اسے مکہ اور مدینہ میں نہیں بھیجا جا رہا ہے اسے ہندوستان میں بھیجا جا رہا ہے یعنی انسانیت یہاں سے پھیلے گی پوری دنیا میں انسانیت پھولے گی بڑھے گی ہندوستان سے تو ہندوستان سے تو انسانیت کا سبق پوری دنیا سے ملا ہے اور ان ملویوں